اسلام علیکم میرا نام ہے نمان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک خوزی اور پچھلے کچھ سالوں سے سمارٹ فون کمپنیز جو فونز کے اندر نمبر آف لینزز ہیں ان کو انکریز کرنے کو پر بہت زیادہ فوکس کر رہی تھی اس وقت ہمیں ایک سمارٹ فون کے اندر ہر قسم کا لینز مل جاتا چاہے وہ وائیڈ انگلو، الٹرا وائیڈو، ٹیلی فوٹو یا پھر پیرسکوپ لینزو ایون کے میکرو لینزز بھی ہمیں مل جاتے ہیں لیکن اب یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی 2019 ختم ہوگا 2020 کے اندر جو سمارٹ فونز آئیں گے سمارٹ فون کمپنیز کا یہ جو کام تھا نمبر آف لینزز کو انکریز کرنا یہ ختم ہو چکا ہے 2020 کے اندر سمارٹ فون کمپنیز جو میں نمبر آف میگا پکسلز ملتے ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ فوکس کریں گی اس کے علاوہ جو سوٹفیر بیسٹ فیچرز ہوتی ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ فوکس کرنے والی ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے سمسنگ گلیکسی ایس 11 کے فیچرز کے بارے میں کچھ لیک سامنے آئیں گے ان کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی دیکھ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو فرنس ایک چیز تو اب تک کنفرم ہو چکی ہے سارے فیچرز کے اوپر دیکھا جو بھی سامنے آرہے ہیں کہ گلیکسی ایس 11 کے اندر میں 108 میگا پکسل کا کیمرہ لینز ملے گا ہی ملے گا کیونکہ جتنے بھی رومرز آرہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر میں 8K کی ویڈیو کوالٹی ایڈ 30 فرینز پر سیکنڈ کے اوپر ریکوڈ کرنے کا آپشن ملے گا اب یہ جو 8K کی ویڈیو کوالٹی ہے اس وقت ہمیں جو کیمرہ کے لینزیں ملے ہیں 12 میگا پکسل کی اس کے ساتھ تو پوسیبل نہیں ہے ہمیں 108 میگا پکسل کا ہی لینز لگانا پڑے گا اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سوفیر بیسٹ فیچرز کی بات کریں جو کہ XTI ڈیویلپرز نے کچھ API سیمسنگ کے ان کو ڈی کوڈ کیا ہے ان کے اندر سب سے پہلا فیچر ہمیں ملے گا ڈائریکٹرز ویو کا اب یہ والا جو فیچر ہے یہ بہت زیادہ اچھا فیچر مجھے لگا تھا اب اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے فون کے اندر جتنے بھی کیمرہ لگے ہوئے ہوں گے جب آپ لوگ ویڈیو کو ریکوڈ کریں گے تو آپ کے سب ہی کیمرہ سے ویڈیو سپریٹلی ریکوڈ ہوگی یعنی کہ آپ کو جو وائٹ اینگل کیمرہ وہ سپریٹ ویڈیو کو ریکوڈ کر رہا ہوگا یعنی کہ ایک ہی ویڈیو کو سپریٹلی ریکوڈ کر رہے ہوں گے اب آپ کو اس کے اندر سب سے بیسٹ چیز یہ ملے گی کہ آپ لوگ سیلیکٹ کر پائیں گے کہ آپ لوگ انہیں کس اوبجیکٹ کو فوکس کے اندر رکھنا ہے اور کس اوبجیکٹ کو آپ لوگ انہیں کلوز اپ کے اندر رکھنا ہے یعنی کہ آپ لوگ سوچ کر پائیں گے ان ملٹیبل کیمرہ کے تھوڑ جو ویڈیو ریکوڈ ہو رہی ہوگی جو کہ کافی زیادہ کمال کا فیچر ہے بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو صحیح جو آپ کا ڈسٹنس ہوتا ہے وہاں پر ریکوڈ نہیں کر رہے ہوتے یا پھر آپ کو جو انگل ہوتا ہے وہ تھوڑا سرہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو کافی زیادہ ایک اچھی رینج مل جائے گی آپ اس کو سیلیکٹ کر پائیں گے اب کس کیمرہ کی ویڈیو زیادہ اچھی ہے اس کو آپ سیو کر پائیں گے اس کے بعد جو اگلا فیچر ہے وہاں نائٹ ہائپر لیپس کا اب یہ جو ہائپر لیپس ہوتے ہیں یہ بسکلی ٹائم لیپس ہی ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن ہائپر لیپس کے اندر آپ کو زیادہ ازادی مل جاتی ہے آپ اپنے فون کو موو بھی کر سکتے ہیں اب یہ والا جو فیچر ہے اس کے اندر انہوں نے جو اپی ایو کو ڈی کوڈ کیا ہے اس کے اندر بسکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے فون کو سٹیڈی ہولڈ کرنا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے فون کو موو نہیں کر سکتے تو یہ بسکلی ٹائم لیپس ہی ہے صرف آپ لوگ ٹائم لیپس کو رات کو بھی ریکارڈ کر پائیں گے یعنی کہ جو رات کو ریکارڈ کریں گے آپ لوگ ان کی جو کوالٹی ہوگی سیمسنگ اس کو امپروو کرنے والا ہے اس کے بعد جو اگلا فیچر ہے اس کا نام ہے سنگل ٹیک فوٹو اب یہ بھی کافی زیادہ ایک انٹرسنگ سی چیز ہے اس کے اندر آپ لوگ پندرہ سیکنڈ کے لیے اپنے فون کو موو کریں گے پین کے اندر اس کے اندر وہ ملٹیبل پکچرز لے گا اور ملٹیبل ویڈیوز لے گا پندرہ سیکنڈ کے بعد آپ لوگوں کو وہ اوورال جو ایک کلپ بنا کے دیتا ہے کہ آپ لوگ نے یہ چیز شوٹ کی ہے یعنی کہ اس کے اندر پکچرز کو اور ویڈیوز کو مکس کر کے ایک فائل بنا دے گا اگلا فیچر ہے ورٹیکل پینوراما کا اب یہ والا فیچر بھی کافی زیادہ انٹرسنگ ہے جو کہ آلڈیوز ہمیں سیمسنگ کے فونز کے اندر مل رہا ہے آپ لوگ ورٹیکلی پینوراما کو ریکوڈ کر پائیں گے اب یہ گلیکسی ایس 11 کے اندر آپ کو کیمری کی بلڈن ایپ ہوتی ہے اس کے اندر بھی آ جائے گا اس کے بعد جو فائنل فیچر ہے اس کا نام ہے کسٹم فیلٹرز یہ والا جو فیچر ہے مجھے کافی زیادہ اچھا لگا تھا اس کے اندر بسیقل کیا تھا کہ آپ لوگ نے کوئی پکچر لیا کسی چیز کی اس کے اندر جو پکچر کی ڈیٹیل ہوگی یعنی کہ اس کے اندر لائٹ کتنی ہے کلر اس کے کیسے ہیں سیچوریشن کتنی ہے آپ لوگ اس کے جتنی بھی پروپرٹیز ہوں گی ان کو سیو کر پائیں گے ان کو سیو کرنے کے بعد آپ لوگ کسی اور پکچر کے اوپر اس کو اپلائے کر پائیں گے جیسے کہ ہم لوگ فیلٹرز کو اپلائے کرتے ہیں تو یہ کسٹم فیلٹرز والا فیچر مجھے کب سے ادھا کمال کا لگا تھا تو اوورال یہی فیچرز بتایا جا رہے ہیں اب یہ ہمیں جتنے بھی فیچرز مل رہے ہیں یہ سارے کے سارے سوفیر بیسٹ فیچر ہیں آپ لوگ کو میں بتاؤں کہ جو ایک موبائل کے اندر کیمرہ لگا ہوا آتا ہے اس کی جو ہارڈ ویر ہوتی ہے جتنی امپورٹن وہ ہوتی ہے ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ جب ایک موبائل کے ساتھ پکچر کو کلک کرتے ہیں پکچر کو کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل کا جو سوفیر ہوتا ہے اس کو جس طرح پروسس کرتا ہے اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو دوہزار بیس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ سمارٹ فونز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت زیادہ یوز کریں گے جو کسٹم فلٹرز ہوتے ہیں ون کلک فوٹو ہو گئی یا آپ نے اس سے ملتے جتنے بھی فیچرز ہیں ابھی ہمیں اپل نے جو آئی فن 11 کے اندر فیچرز بغیرہ دیئے تھے سلو فی کے یا پھر ڈی فیوزن کے اس قسم کے فیچرز بھی ہمیں گلیکسی آس 11 کے اندر مل سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کمال کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لیتنے تھا ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے نیچے کمنٹس کے اندر آپ لوگ لازمی بتائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ والے جو فیچرز ہیں یہ کیسے لگے ان میں سے کون سا فیچر آپ لوگوں کو زیادہ اچھا لگا پرسنی طور پر جو فیچر میں سے سب سے زیادہ اچھا لگا وہ ڈیریکٹرز ویو والا لگا کیونکہ اس کے اندر آپ لوگ کو ایک آزادی مل جاتی ہے آپ لوگ کس کیمرہ ایک ساتھ شوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ پوسٹ پروڈکشنل کے اندر چوز کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی نیچے کمنٹس کے اندر لازمی بتائے گا کہ آپ لوگوں کا کون سا فیچر سب سے زیادہ فیوریٹ ہے اگر آپ لوگوں کا کوئی قویسٹن ہو تو آپ لوگ وہ بھی نیچے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے